موسیقی شبانہ ازمی ولادت 18 ستمبر 1950 بھارت کی مشہور اداکارہ ہے مشہور اردو شائر کیفی ازمی اور شوکت کیفی کی بیٹی اور شائر جاوید اختر کی اہلیہ ہے شبانہ ازمی کو ہندوستان میں ایک بہترین اداکارہ کے طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے قومی فلم اوارڈ برائے بہترین اداکارہ پانچ بار حاصل کیا اور متعدد بین الاخوامی عزازات جیت چکی ہیں انہیں پانچ فلم فیر اوارڈ بھی مل چکا ہے اور انہیں ہندوستان کے تیسرے بین الاخوامی فلمی میلے میں سنیما کی خواتین اسے بھی نوازا گیا تھا ایک ہزار نو سو اٹھاسی میں حکومت ہند نے انہیں مرکہ چوتھا سب سے بڑا شہری عزاز پدما شری سے نوازا بھارتی فلم اداکارہیں تبو اور فراناز شبانہ ازمی کی بھتیجیاں ہیں پہلے تھیٹر میں اداکاری کی پھر شیام بین ایجل نے فلم انکور میں انہیں متعرف کرایا اس کے بعد آٹھ فلموں میں کام کیا چند کمرشل فلمیں بھی کی لیکن انہوں نے خود کو جگمگاتی دنیا تک محدود نہیں رکھا کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بیس سال تہلے کھڑی ہوئی ایک طویل لڑائی لڑی اور آج ان کی کوششوں نے بے گھر افراد کو گھر دلایا وہ پہلی بھارتی خاتون ہیں جنہیں دو ہزار چھے میں گاندھی انٹرنیشنل اوارڈ سے نوازا گیا مازی کے مقبول بھارتی اداکار دھرمندر اور اداکارہ شبانہ ازمی کی جانب سے حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلمیں بوسو کنار کے مناظر شوٹ کروانے پر دونوں کے اہل خانہ نے حیرانی کا اظہار کیا ہے دھرمندر کی امیر پچاسی سال سے زائد ہے جبکہ شبانہ ازمی بھی بہتر سال کی ہیں اور دونوں نے حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی میں رومانوی مناظر شوٹ کروائے تھے مذکورہ فلم میں دونوں نے میاں اور بیوی کا کردار ادا کیا ہے جن کے درمیان کئی سال سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن نوجوان پوتے کی محبت دیکھ کر ان کے جذبات بھی جان جاتے ہیں اور وہ بھی رومانس کرتے دکھائی دیتے ہیں حزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں